اللہ کے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس مننا جس نے ہمارے ساتھ ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں یہ بہت بڑی وعید ہے چیزوں کے اندر ملاوٹ کرنے والوں میں والوں کے لئے البتہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک گائے تھی وہ دودھ میں پانی ملا کر فروخت کرتا تھا کچھ دینوں کے بعد ایک سلاب آیا جس میں گائے ڈوب گئی لڑکے نے ابباجان سے کہا کہ ہم جو دودھ میں پانی ملا کر فروخت کرتے تھے وہ پانی روز بروز اکٹھا ہوتا رہا یہاں تک کہ ایک دن سلاب بن کر اس نے گائے کو غرق کر دیا تو میرے دوستو ہمیں ملاوٹ سے بچنا چاہیے اور خاص طور پر جن چیزوں کے اندر ملاوٹ کی جاتی ہے ان میں دودھ سر فہرست ہے تو اپنے آپ کو بچائیے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل The Messenger of Allah کو سبسکرائب کریں اور سواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ